دیکھیں کتنے زیادہ وہاں پر بینہ بیس رپیر کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی کوئی کہتا ہے پاکستانی سنصد نے عمران سے ایٹمی حملے کی مانگ کی ہے سنصد مولانا چترالی نے کہا ہے کہ اسریل اور بھارت پر پرمانو بم گرا دو نیوک یہاں پر کرنے کی بات کری جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے فلسطین اور کشمیر کی مدد کیوں نہیں کرتے یہ وہاں ایک سنصد پاکستان کی سنصد میں بول رہے ہیں پاکستان نے ایٹم بوم کیا صرف دکھانے کے لیے رکھے ہیں آپ اللہ کے لیے جہاد نہیں کر سکتے تو پاکستان کی سنصد بیکار ہے یہ کہہ رہے ہیں مولانا چترالی وشنو زہر اب ان کی باتوں پر ہسے یا ان کی باتوں پر غصہ ہو کیا سنے ہو ان کی باتوں پر ان کی باتوں سے سن کے ان کو دعا دیں کہ اوپر والا ان کو عقل دیں یہ جو اجائب گھر کی بات کر رہے ہیں یہ جو مہاشے بول رہے ہیں یہ اجائب گھر میں ان کو بھرتی کرنا چاہیے کیونکہ ان کو حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ پاکستان کی ستھی جو بن گئی ہے وہ انہی لوگوں کے کارن درشاتی ہے اور ایک اور حقیقت بھی ہے کہ یہ لوگ چیکتے چلاتے ہیں یہ سڑکوں میں جا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور جب چناب آتا ہے تو ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں لیکن سر یہ تو سانسد ہیں پاکستان کی سانسد میں کسی ایسے پلیٹ فارم پر جہاں کوئی ویلو نہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے حالانکہ مجھے دیکھ رہا ہے ماں کا سپیکر بھی مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کی باتوں پر بلکل ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ووٹ بہت کم ملتے ہیں پر پھر بھی یہ گنتی چنتی کے کچھ سانسد بن جاتے ہیں یہی پاکستان کا جو دشکرم ہے یہی ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور یہ لوگ بولتے رہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی ایسے ہی لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان یہ جو دھرم کے معاملے میں الچا ہوا ہے اور اپنے ہد کی بجائے کشمیر کا کبھی رٹ لگاتا ہے کبھی کسی چیز کا لگاتا ہے تو یہ ان کی سمسیہ یہی ہے پر میں اس پہ کوئی بھی زیادہ توجہ نہیں دیتا کیونکہ ان کو جو حکمران ہے ان کو پتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا تو پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے بلکل اور فلسطین اور اسریل کی جو اس وقت میں جو اس وقت بہت ہی جو بڑا جو ایک کانفلک چل رہا ہے جو بہت بڑا سنگر چل رہا ہے جنرل سوئے کیا یہ بھی ایک بہت بڑا مددہ بن سکتا ہے دنیا کے بٹوارے کا کیا یہ بھی بڑا مددہ بن سکتا ہے کیا بھارت اور پاکستان کو اس سے جوڑ سکتے ہیں کیا یہ تو بات ہے کہ جس طرح سے وہ مددہ بڑھتا جا رہا ہے جو وہاں کا جوڑا بڑھتا جا رہا ہے تو آج دنیا ایک طرح سے چرکی رشیا اور باقی ارب کنٹریز ایک طرف ہو رہے ہیں اور امریکہ اور یورپ ایک طرف ہو رہے ہیں بھارت نے ابھی تک دونوں کے ساتھ سنبندوں کو دیکھتے ہوئے ایک نیوٹرل فیلنگ رکھی ہے ہمیں یہ چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو پاکستان میں جس طرح کے بیان باجی ہو رہی حالانکہ جیسے میں میں سے وشن فرکات سے سہمت ہوں کہ ہمیں اس پہ زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے لیکن جو وہاں کی عام جنتہ ہے ایک جو دھارنہ بنائی جا رہی ہے وہ اصلیت سے واقفیت ہی نہیں ہے میں ایک چھوڑی سی بات ایک کہ انہیں شاید پتا ہی نہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کسے سرکشت ہیں جو آج یہاں پہ جو باقی دھرم کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے آزادی سے گھوم رہے ہیں کہیں کوئی دکت نہیں ہے آج جو پردان منتری کے جو کیئر کا فنڈ گیا ہے وہ سب کے ایک آنڈ میں گیا کسی دھرم سے کسی چیز سے مطلب نہیں ٹا ان چیز سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے وہ کھا لیے بھرکانے والے کام کریں اسی چیز سے سمبھل بھی لگتا ہے فکر آپ کی سومبار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر